اہانی کی سروات میں ایک پلیکننٹ اولت کو دکھایا جاتا ہے جو بالکنی میں ہوتی ہے اسی سمیں ہم کالے کپڑوں میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس اولت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اولت بیلڈنگ سے کود جاتی ہے پھر ہم سمنتہ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹیچر ہوتی ہے اول ہمیں پتہ چلتا ہے سمنتہ ایک بچہ چاہتی ہے بل وہ فائنینسل ویک ہوتی ہے اس لیے سمنتہ پلیکننٹ ہونا نہیں چاہتی اسکول کے بعد سمنتہ گھلا جاتی ہے جو قلائے کا ہوتا ہے وہاں سمنتہ کا پتی گلے بھی ہوتا ہے جو ایک رائٹر ہوتا ہے وہ سمنتہ کو اپنی نوول کے بارے میں بتاتا ہے جو جلدی چھپنے والی ہوتی ہے جس سے گلے کو کافی پیسہ ملے گا یہ سن کر سمنتہ کافی خوص ہوتی ہے جس سے وہ دونوں اب ایک بچے کا پلین کرتے ہیں کچھ سمیں بعد سمنتہ ان گلے ایک ہوسپٹل میں ہوتے ہیں اور ڈوکٹر لیمن ان دونوں سے کہتا ہے سمنتہ کو کسی طرح کی بیماری ہے جس سے انہیں سمنتہ کو پلینٹ کرنے کے لیے سائنٹیفک تلی کا پنانا ہوگا اور ڈوکٹر لیمن انہیں لیک ویو نام کی جگہ کا ایڈلس دیتے ہیں جہاں سمنتہ جیسے کیسوں کو دیکھا جاتا ہے اور وہ ڈوکٹر لیمن کی بات مان کر لیک ویو کی طلف نکل جاتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں جو کافی سانت جگہ ہوتی ہے اسے سمنتہ اینی نام کی اولت کو دیکھتی ہے جو اس کی پڑوسی ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی اسی ہوسپٹل سے چل رہا ہوتا ہے جہاں سمنتہ ہی ہوتی ہے اگلے دن وہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ڈوکٹر لیڈ سے ملتے ہیں اس کے بعد وہ سائنٹیفک تلیقے سے سمنتہ کی بوڈی میں کچھ ڈالتے ہیں اسی دوران ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں جس کے اندر خون ہوتا ہے اور ڈوکٹر لیڈ اس خون کو سمنتہ کے اندر ڈال دیتی ہیں اس لات سمنتہ کو باہر کسی کی آواجہ رہی ہوتی ہے جس سے سمنتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے جہاں وہ اینی کو دیکھتی ہے جو ایک آدمی سے لڑ رہی ہوتی ہے جس نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کے بعد اینی اپنے پتی کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی ایک جگہ پر لوکتے ہیں وہ اینی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے لیکن کچھ دیر بعد اس کا پتی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اسی سمیں وہاں اینی اس آدمی کو دیکھتی ہے جو ایک ڈنڈے کو اینی کے پیٹ پر مالتا ہے اگلے دن سمنتہ کے گھر بیٹی نام کی اولت آتی ہے جو گھر بیچنے کا کام کلتی ہے وہ آج اینی سے ملنے آئی ہوتی ہے لیکن اینی گھر پل نہیں ہوتی اس لیے بیٹی سمنتہ سے اس کی پڑوسن اینی کے بارے میں پوچھتی ہے پل سمنتہ کو ان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا بیٹی کے جانے کے بعد سمنتہ اینی کے گھر جاتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا پل سمنتہ کو وہ گھر کافی پسند آیا ہوتا ہے جس کے بالے میں سمنتہ گلے کو بتاتی ہے کیونکہ سمنتہ اس گھر کو کھلی دنا چاہتی ہے اگلے دن وہاں ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں گلے بھی پارٹی سے پیٹ کلتا ہے اور وہاں بیٹی بھی ہوتی ہے جو سمنتہ کو اپنے گھر پارٹی میں انوائٹ کلتی ہے جس کے بعد وہ دونوں بیٹی کے گھر آ جاتے ہیں جہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور بیٹی گلے کو جیک نام کے آدمی سے ملواتی ہے جو کافی امیل انسان ہوتا ہے اور گلے جیک کو اپنی نوول کے بالے میں بتانے لگتا ہے وہ اسے اسٹولی بھی سناتا ہے جو جیک کو کافی پسند آتی ہے جس سے جیک اس کی نوبل چھاپنے کو کہتا ہے یہ سن کر گلے کافی گھس ہوتا ہے اور اس کی بات مان جاتا ہے اسی دولان سمنتہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو اس سے بات کرنے لگتا ہے پر سمنتہ اسے اگنور کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن گلے اپنی مینیجر میری کے ساتھ جیک سے ڈیل کرنے آیا ہوتا ہے پر انہیں پتہ چلتا ہے جیک نے پہلے ہی چار لائٹن کو ہائل کر لیا ہوتا ہے پر جیک گلے کی اگلی نوبل چھاپنے کا وعدہ کرتا ہے جس سے گلے اس کی بات مان جاتا ہے پر میلی کو یہ سب اچھا نہیں لگتا کچھ دن بعد گلے اور سمنتہ اس گھر کو خلید لیتے ہیں جس سے سمنتہ کافی خوص ہوتی ہے اس لات ان کے گھر پولیس بھی آتی ہے کیونکہ ان کی پڑوسی اینی اپنے پتی کے ساتھ گائب ہوتی ہے اس لئے وہ سمنتہ سے پوچھ تاچ کرنا چاہتے ہیں جس سے سمنتہ انہیں ایک آدمی کے بارے میں بتاتی ہے جو اس لات اینی سے لڑ رہا ہوتا ہے جس لات اینی گائب ہوئی تھی اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن سمنتہ کچھ سامان خریدنے کے لئے باہل چلی جاتی ہے اور کے لئے گھر پل ہی ہوتا ہے چونکہ اسے نوبل لکھنی ہوتی ہے اور جب سمنتہ باہل ہوتی ہے وہاں اسے ایک آدمی دیکھتا ہے جس نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جس سے سمنتہ وہاں سے جلدی نکلتی ہے تب ہی سمنتہ ایک کارڑی سے ٹکلا جاتی ہے جس کے بعد اسے اسپیٹر لے جایا جاتا ہے وہاں گلے بھی ہوتا ہے اور سمنتہ گلے کو اس آدمی کے بارے میں بتاتی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اسے سمنتہ دوکٹر لیڈ کسی کو سمنتہ اور اس کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ دونوں اب ٹھیک ہوتے ہیں ادھر میلی جیک کے بارے میں پتا کرتی ہے کہ جیک کس طرح کا کام کرتا ہے وہ میلی کو پتا چلتا ہے جیک ایک لسل سینٹل چلاتا ہے جہاں وہ ڈی این اے پر لسل چکلتا ہے یہ دیکھ کر میلی جیک سے ملنے آ جاتی ہے کی وہ جانتی ہے جیک ہوسپٹل کی آرڈ میں لسل سینٹل چلاتا ہے اسی طولان جیک میلی کو چائے افر کرتا ہے جو میلی پیچھاتی ہے پر کچھ دیل بعد میلی کی طبیعت خلاب ہونے لگتی ہے وہ میلی گھلا کر گلے کو اس لسل سینٹل کے بالے میں بتانے کی کوسس کرتی ہے پر اسی طولان ان کی موت ہو جاتی ہے اگلے دن سمنتہ ایک کوفی زوب پر ہوتی ہے جہاں وہ کسی کو کالے کپڑوں میں دیکھتی ہے جس سے سمنتہ کو لگتا ہے یہ وہی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پر سمنتہ اس کے پاس جاتی ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے جس سے سمنتہ اس سے معافی مانگتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اسی دوران ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو سمنتہ سے بات کرنے لگتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے سمنتہ پلیگنٹ ہے یہ سنکر وہ آدمی سمنتہ کو کافی عجیب تلے سے دیکھنے لگتا ہے جس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دن بعد گلے کی نوبر پبلک ہو جاتی ہے جس سے گلے کو بہت سے لوگ بدائیاں دیتے ہیں اور وہاں سمنتہ بھی ہوتی ہے اسی سمیں چیک گلے کو ایک آدمی سے ملاتا ہے جو گلے کے ساتھ ٹھیل کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر سمنتہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ سمنتہ کو کچھ پینٹنگ دکھاتا ہے جن میں ایک پینٹنگ کافی عجیب ہوتی ہے جس میں سینٹلورڈ نے لوزنی کے دودھ کو مال دیا ہوتا ہے جس کے بعد لوزنی دنیا سے چلی جاتی ہے بل اس دودھ کا کھون ایک سی سی میں ہوتا ہے اور ایک دن اسے کوئی چھوڑا لیتا ہے بل ہمیں جیک کی باتوں سے پتا چلتا ہے جیک نے ہی اس سی سی کو چھوڑا ہوتا ہے کیونکہ جیک اس کھون کے ڈی این اے کی مدد سے اس دودھ کو فل سے دنیا میں لانا چاہتا ہے اسی دولان جیک سمنتہ کے پیٹ کی طرفی صالح کرتا ہے کیونکہ وہ دودھ سمنتہ کے پیٹ میں ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں سمنتہ کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا جس کے بعد سمنتہ وہاں سے چلی چاہتی ہے کچھ دن بعد سمنتہ اس آدمی سے فل سے ملتی ہے جس سے سمنتہ کو پتا چلتا ہے وہ ایک پادلی ہے جو ایول آتماؤں کو مالنے کا کام کرتا ہے یہ سن کر سمنتہ کو کافی عجیب لگتا ہے اور وہ سمنتہ سے کہتا ہے تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی نورمل بچہ نہیں ہے وہ ایک سیطان جسے اس سیطان کے کھون کی مدد سے بنایا ہوتا ہے اس لئے وہ آدمی اس بچے کو گلانے کو کہتا ہے نہیں تو دنیا میں بہت سی گلت چیزیں ہونے لگیں گی پر سمنتہ اس کی بات نہیں سنتی اول وہاں سے چلی چاہتی ہے اس لات سمنتہ گھل پر اکیلی ہوتی ہے جس سے سمنتہ اس لسل سینٹل کے بالے میں پتا لگانے لگتی ہے اول ہمیں پتا چلتا ہے وہ سینٹل اس ہسپٹل کے نیچے ہوتا ہے جہاں سے سمنتہ کا علاج چل رہا ہوتا ہے جس کے بالے میں سمنتہ گلے کو بتاتی ہے اول وہاں چیک بھی ہوتا ہے جس سے سمنتہ کافی ڈلی ہوئی ہوتی ہے اس لئے وہ گلے کو گھلانے کو کہتی ہے اسی دولان سمنتہ کو وہ آدمی پکڑ لیتا ہے اول جب گلے گھل آتا ہے وہاں سمنتہ نہیں ہوتی اول کافی ڈھوننے کے بعد وہ پولیس کو کول کرتا ہے ادھر سمنتہ اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جو سمنتہ سے کہتا ہے تمہیں اس بچے کو مالنا ہوگا کیونکہ یہ بچہ ایک سیطان کا دودھ ہے اس لئے تم اسے جنم نہیں دے سکتی اول وہ سمنتھا کو ایک جوس پینے کو کہتا ہے جس سے وہ بچہ مل جائے گا لیکن سمنتھا موقع دیکھ کر اس پر حملہ کرتی ہے اول اس سے بچنے کے لئے باتلوب میں آ جاتی ہے اس لئے وہ آدمی سمنتھا کو بھی مالنے کا فیصلہ کرتا ہے جس سے وہ اس گھر کو آگ لگا دیتا ہے اس لئے طلب جیک اس سیسی کو لے جاتا ہے جس میں سیطان کا کھون ہوتا ہے اول پلیس کو ایک گھل میں آگ لگنے کی خبر ملتی ہے جس کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اول آگ بجا کر گھل کے اندر جاتے ہیں جہاں سمنتھا انہیں پانی میں چھپی ہوئی ملتی ہے لیکن اسی دولان اسے پین ہونے لگتا ہے جس کے بعد اسے ہوسپیٹل لے جایا جاتا ہے اسی سمیں سمنتھا کے پیٹ میں کچھ ہلتا ہوا دیکھتا ہے جس کے بعد وہ بچوں کو جنم دیتی ہے ادھر وہ آدمی اس لسل سینٹل تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ اس سینٹل میں آگ لگا دیتا ہے جس میں اس آدمی کی بھی موت ہو جاتی ہے اب چال سال ہو چکے ہوتے ہیں اور سمنتھا نے دو جڑوا لڑکیوں کو جنم دیا ہوتا ہے اس دن ان کے گھل پر پارٹی ہوتی ہے لیکن ایک بچہ ان لڑکیوں کو پریسان کرنے لگتا ہے اسی سمیں وہ دونوں لڑکیاں اسے دیکھنے لگتی ہے جس سے وہ بچہ نیچے گل جاتا ہے اور جب گلے اس بچے کو دیکھتا ہے اس کا چہرہ خلاب ہونے لگتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور سمنتہ ان دونوں کی طرف دیکھتی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پرلینڈ ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ایکسپلینیسن اچھا لگا ہوگا موسیقی